چاہت کی لوکو مدھم کر دیتا ہے چاہت کی لوکو مدھم کر دیتا ہے اسی احساس کو ایک میں نے دوسرے کون سے کہنے کی کوشش کیا دوسرے دابیتیں ایسا دکھ جو عمریں کم کر دیتا ہے موت تو پھر بھی اپنے وقت پہ آتی ہے موت تو پھر بھی اپنے وقت پہ آتی ہے موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے موت تو پھر بھی اپنے وقت پہ آتی ہے موت تو پھر بھی اپنے وقت پہ آتی ہے موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے سو غزلیں ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں سو غزلیں ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں ایک مصرہ تاریخ رقم کر دیتا ہے اتحاس رج دیتا ہے سو غزلیں ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں ایک مصرہ تاریخ رقم کر دیتا ہے مطلع پڑھ رہا ہوں اور میں نے کہنے کی یہ کوشش کی ہے کہ کوئی شاید انسانی دماغ اور دل ایسا ہوگا جہاں کچھ نہ کچھ چل نہیں رہا ہوگا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ہر جگہ سنیے کہا کہ اُلٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں اُلٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں سب پھانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے اُلٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں سہب پانی میں کاٹا ڈالے بیٹھے ہیں اور آج کے سماج کی ایک تصویر پیش کر رہا ہوں آپ کو بالکل آس پاس مل جائے گا یہ تکلیف الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں سہب پانی میں کاٹا ڈالے بیٹھے ہیں ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں پھر آج کے گھروں کی وہ سچائی کہ رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں سہب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے گھر کے اندر رشتے والے بیٹے ہیں گھر کے اندر رشتے والے بیٹے ہیں صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے گھر کے اندر رشتے والے بیٹے ہیں گھر کے اندر رشتے والے بیٹے ہیں ابھی نہ جانے زندگی کے بارے میں بہت سی شاعریہ آپ نے سنی ہوگی موت اور حیات میرے دو مصرے صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں ابھی نہ جانے کتنا ہسنا رونا ہے ابھی نہ جانے کتنا ہسنا رونا ہے ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں ابھی نہ جانے کتنا ہسنا رونا ہے ابھی نہ جانے کتنا ہسنا رونا ہے ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں دھاگے پر لٹکی ہے عزت لوگوں کی سب اپنی دستار سمالے بیٹھے ہیں سب اپنی دستار سمالے بیٹھے ہیں دھاگے پر لٹکی ہے عزت لوگوں کی سب اپنی دستار سمالے بیٹھے ہیں دھاگے پر لٹکی ہے عزت لوگوں کی اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی باہر بیما کرنے والے بیٹے ہیں اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی باہر بیما کرنے والے بیٹے ہیں آج پھر ایک اشارہ دیکھیں آپ پہنچیں گے چیر پہ اندر ڈوری ٹوٹ رہی ہے سانسوں کی باہر بیما کرنے والے بیٹھے ہیں آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی آج شکاری کی جھولی بھر جائے گی آج پرندے گردن ڈالے بیٹھے ہیں صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں ابھی نجانے کتنا ہسنا رونا ہے ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں ایک آدھے آدھے ایک ایک منٹ کی غزلیں ہیں چھوٹی چھوٹی دو تین شر پڑھتا ہوں آپ کی باپو پڑھتا ہوں مطلعہ دیکھئے گا میرا تعلق بجنور سے یو پی کے علاقہ ہے میں دلی رہتا ہوں اب شیر آپ کی خدمت پہ پڑھتا ہوں کہ اسی دنیا کے اسی دور کے ہیں اسی دنیا کے اسی دور کے ہیں ہم تو دلی میں بھی بجنور کے ہیں اسی دنیا کے اسی دور کے ہیں ہم تو دلی میں بھی بجنور کے ہیں آپ انعام پرسکار ہم تو دلی میں بھی بجنور کے ہیں آپ انعام کسی اور کو دیں آپ انعام کسی اور کو دیں ہم نمک خوار کسی اور کے ہیں ہم نمک خوار کسی اور کے ہیں آپ انام کسی اور کو دیں ہم نمک خوار کسی اور کے ہیں سرسری طور سے مت لے ہم کو ہم ذرا فکر ذرا غور کے ہیں سرسری طور سے مت لے ہم کو ہم ذرا فکر ذرا غور کے ہیں وفاداری پہ آفت آ رہی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو وقت چلا ہے تھوڑا سا کڑا ہے لیکن آنے والا جو وقت ہے اس میں بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے بہت اچھا کچھ نہیں ہونے والا وفاداری پہ آفت آ رہی ہے وفاداری پہ آفت آ رہی ہے میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے وفاداری پہ آفت آ رہی ہے میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے اب وہ شیر سن لیجئے جو مجھے بڑا عزیز ہے سلسلے میں وفاداری پہ آفت آ رہی ہے میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے میں اس کو اتنے دھوکے دے چکا ہوں میں اس کو اتنے دھوکے دے چکا ہوں مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے میں اس کو اتنے دھوکے دے چکا ہوں مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے میرا جھگڑا زمانے سے نہیں ہے میرا جھگڑا زمانے سے نہیں ہے میرے آلے محبت آ رہی ہے میرے آلے محبت آ رہی ہے میرا جھگڑا زمانے سے نہیں ہے میرے آلے محبت آ رہی ہے میرے آلے محبت آ رہی ہے بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں صداقت سچائی بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں کہانی میں صداقت آ رہی ہے کہانی میں صداقت آ رہی ہے عورت کو مہیلہ کو ایک پڑا سمان کی ایک کا درجہ دیا گیا ہے ہمارے اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر یہ کائنات بلکل ادھوری ہے ایک شیر پڑھتا ہوں بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں کہانی میں صداقت آ رہی ہے ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے اگر ہمارے دل میں پھگانا چاہیئے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہاں میں کچھ یہ راج بھائی نے غزل کی طرف مجھے اشارہ کیا ہے باپو مطلع پڑھتا ہوں اور کوئش شیر ہے غزل کے وہ تھا کہ اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیئے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیئے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیئے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ڈھکانا چاہیے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ڈھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا چلو چلو ہمیں سہی ساری برائیوں کا سبب چلو ہمیں سہی ساری برائیوں کا سبب مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا چلو ہمیں صحیح چلو ہمیں صحیح ساری برائیوں کا سبب مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا اگر نصیب میں تاریکیاں ہی لکھی تھیں اگر نصیب میں تاریکیاں ہی لکھی تھیں تو پھر چراغ ہوا میں جلانا چاہیے تھا تو پھر چراغ ہوا میں جلانا چاہیے تھا اگر نصیب میں تاریکیاں ہی لکھی تھیں تو پھر چراغ ہوا میں چلانا چاہیے تھا لگا کے بیٹھ گئے دل کو روک چاہت کا لگا کے بیٹھ گئے دل کو روک چاہت کا یہ عمر وہ تھی کہ کھانا کمانا چاہیے تھا لگا کے بیٹھ گئے دل کو روک چاہت کا یہ عمر وہ تھی کہ کھانا کمانا چاہیے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا اور ایک دو شیر غزل کے پڑھتا ہوں کہ دیکھئے کہ غزل کے لئے آپ کہہ رہے ہیں جس سے پہلے وہ مصرہ ملزن سے نکلنا ہے اچھا اچھا غرض نکلی پرواز صاحب نے غزل کی طرف مجھے اشارہ کیا مجھے یاد آیا کہ غرض نکلی وفاداری کے پیچھے غرض نکلی وفاداری کے پیچھے بڑا گھاٹا ہوا یاری کے پیچھے غرض نکلی وفاداری کے پیچھے غرض نکلی وفاداری کے پیچھے غرض نکلی وفاداری کے پیچھے بڑا گھاٹا ہوا یاری کے پیچھے بڑا گھاٹا ہوا یاری کے پیچھے بڑا گھاٹا ہوا یاری کے پیچھے نکالو وقت پر جو کام نکلے آج کے زمانے کا چہر ہے بڑا گھاٹا ہوا یاری کے پیچھے نکالو وقت پر جو کام نکلے پڑے رہتے ہو خودداری کے پیچھے نکالو وقت پر جو کام نکلے نکالو وقت پر جو کام نکلے پڑے رہتے ہو خودداری کے پیچھے کئی مقتل سجا رکھے تھے اس نے مقتل جہاں لے جا کے قتل کیا جاتا ہے کئی مقتل سجا رکھے تھے بدن کی چار دیواری کے پیچھے کئی مقتل سجا رکھے تھے اس نے کئی کئی مقتل سجا رکھے تو اس نے کئی مقتل سجا رکھے تو اس نے بدن کی چار دیواری کے پیچھے بدن کی چار دیواری کے پیچھے کسی کو روگ کوئی بھی نہیں ہے کسی کو روگ کوئی بھی نہیں ہے مسیحائی ہے بیماری کے پیچھے مسیحائی ہے بیماری کے پیچھے مسیحائی ہے بیماری کے پیچھے کسی کو روک کوئی بھی نہیں ہے مسیحائی ہے بیماری کے پیچھے اس میں ایک شیر میں بچوں کی ایک نفسیات ان کی سائیکلوجی آگئی ہے شیر مجھے اچھا لگتا ہے پڑھتا ہوں مسیحائی ہے بیماری کے پیچھے بڑا بڑا نقصان کر لیتے ہیں بچے بڑا نقصان کر لیتے ہیں بچے ذرا سی ایک سمجھداری کے پیچھے بڑا نقصان کر لیتے ہیں بچے ذرا سی ایک سمجھداری کے پیچھے اور وہ شیر جس کے لیے میں نے غزل کی بڑا نقصان کر لیتے ہیں بچے ذرا سی ایک سمجھداری کے پیچھے غزل کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں غزل لکھی جا رہی ہے اور غزل اس لئے مقبول ہے کہ غزل کے اندر وقت کے اور حالات کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی زبردست شمتہ آئے زبردست صلاحیت ہے اس لئے غزل پسند کی جاتی ہے نکالو وقت پر جو کام نکلے پڑے رہتے ہو خودداری کے پیچھے غزل عصمت بچائے پھر رہی ہے عصمت عزت غزل عصمت بچائے پھر رہی ہے کئی شاعر ہیں بیچاری کے پیچھے غزل عصمت بچائے پھر رہی ہے کئی شاعر ہیں بیچاری کے پیچھے غرض نکلی وفاداری کے پیچھے بڑا گھاٹا ہوا یاری کے پیچھے کسی کو روگ کوئی بھی نہیں ہے مسیح آئی ہے بیماری کے پیچے بہت جو